شر بطا دیا ہم سب کی حاضری اتنی آئے گا یا رب العالمین اس میدان میں احبیاء کرام نے دعائیں مانگی اس میدان میں تیرے محبوب علیہ السلام کے اصحاب نے تابعین تب تابعین لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں اولیاء کرام نے دعائیں مانگی یا رب العالمین ان تمام دعاؤں کا صدقہ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اباؤ اجداد کی مغفرت فرما کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا رب العالمین ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمیں ہر وہ بھلائی نصیب فرما ہم اس ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ چاہی ہمیں ہر اس شر سے اپنی پناہ نصیب فرما یا رب العالمین زمینی سماوی بلائیات theo جو مثائب اعلام سے محفوظ فرما یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں پیروکار بنا آپ کے صحاب کی سنتوں کا پیروکار بنا یا رب العالمین طبع تابعین اولیاء کرام کی سنتوں کا پیروکار بنا حضور علیہ السلام آپ کے صحاب آپ کے خلقہ آپ کی اولاد آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت اطخار ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق ادا فرما ان کی صیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سرے کے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں آئیں گے دنیا سے چلے جائیں گے یا رب العالمین اپنے فضل سے سب کی بے حساب مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما عمران بھائین کی والدہ کی مغفرت فرما یا رب العالمین ملح کریم حاضرین میں جن کے والدین یا والدہ یا اقربہ میں سے یا رب العالمین ملح کریم جو اقربہ جن کے اس دنیا فانی سے چلے گے سب کی مغفرت فرما یا رب العالمین جو بیمارے انہیں شفاہ عطا فرما مریضوں کو صحت والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے آسیب بھائینے صحت تندرستی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے سید ابسار صاحب ان کی فیملی کو صحت تندرستی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے جنید بھائی ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے یا رب العالمین ہمارے ساتھ تیرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں ملح کریم